اسلام علیکم یا علی مدد آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل فروغِ ازا کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ازاداری کی ویڈیوز ملتی رہیں کائنات شیعہ عقیدہ سن لو سب سے بڑا اللہ لا الہ الا اللہ اس کے بعد پوری کائنات میں سب سے بڑے مصطفیٰ آؤ تے دیو پرچا اس کے بعد موسیٰ ہو یا عیسیٰ سب کا مولا علی ہے بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے خدا آپ کے ہاتھوں کو یہ شیعہ کی دا ہے جی اچھانا رہے دری لیکن پہلے وہ اعتراض سننی جئے میں کہہ رہا تھا بڑے سید ابھی میں نے کہا نا اور میں میں نے والا علی کو کیا کہا چھوٹے سید آپ کو بتا لوگ کیا کہتے ہیں چھوٹ مار دنے شیعہ اتھوں کوش تھے وچھوں کوش ممبر پہ کہتے ہیں ہمارا کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ سب سے بڑا اللہ اس کے بعد مصطفیٰ پھر مرتضا ان جی کہا لے بڑے جھوٹے ہیں کالے کپڑوں والے وچھوں وچھوں اور ماندے نے دھیان رکھی گا میں نے کہا کیوں بھائی کہتا ہے ممبر پہ کہتے ہیں اللہ وڈا رسول وڈا وچھوں ماندے علی نو وڈانے اب دلیل بکھو میں کہا کیسے ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ بھی جواب دیتی ہے بھائی میں پورے محترم پندال سے پوچھتا ہوں سید غیر سید شیعہ سنی سب سے پوچھتا ہوں قیامت والے دن جنت کون دے گا علی آپ پاس کیوں نا تفر وڈے کی تھے گئے صدقے جاما بھائی مولا آپ کو سلامت رکھیں جی صدقے بابا جی بات جملے کی دات کم آئے تو زاکر قبر آ جاتا ہے لیکن میں خوش ہو یہاں کیونکہ سارے سوچنے لگ میں نے گلتے ٹھیک ہے اے ادھر سے کہتے ہیں اللہ بڑا نبی بڑا کہ جنہوں اصل ہی کام آئے اور یا رب آپ کیوں پیٹتے ہیں جنت کے لیے حسین کیوں کیوں مانتے ہیں علیہ وآلہ کیوں بڑھتے ہیں ساڑھے پرات تراویہ کیوں بڑھتے ہیں مزاق نہیں تراویہ پڑھنا آپ کو بتا ہے پاؤں سوچ جاتے ہیں تراویہ کیوں بڑھتے ہیں وہ ادھر سے کوڑا کٹ دے کیوں ہوں تسپرات ڈھک دے کیوں نے میرے مقصد یہ ہے سامین مطلب میرے مطلب بھائیوں میرے مطلب یہ ہے کہ یہ سارا بابا جی جو سارا کچھ ہو رہا ہے آخر کس کے لیے ہے جنت کے لیے اور بھائی سارے بولو کس کے لیے ہے اللہ انہوں جنت دے تو وہ بھی بولے جی کس کے لیے ہے جنت کے لیے تو جنت کون دے گا تیفر وڈھک دے گے ایتھوں پتہ لگا شیعہ جھوٹے ہیں یہ میں تو اسے مجھلے سمجھتا ہوں پتہ نہیں آپ کیسے سمجھتے ہیں میں تو اسے مجھلے سمجھتا ہوں جس میں کام کی باتیں ہوں قرآن حدیث یارت کے کچھ بھی نہ ہو بھئی ادھر سے کہتے ہیں اللہ بڑا کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ اللہ بڑا ہے ترتیب دیکھی محمد رسول اللہ اس کے بعد رسول ہے علیہ وآلی اللہ اچھا پہ یہ کہتے کیا ہیں اللہ بڑا نبی بڑا تجیدوں گام مومدہ اصلی جنت کا پھر کیا کہتے ہیں علی دے گا تو پہلے تو میں جناب شیعوں کے لیے جملہ کہہ دوں اس کے بعد سننی بھائیوں کو جواب دیتا ہوں بھئی شیعوں تم سن لو اللہ اور اس کے اپا میں تھوڑی داد دیو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں علی سے بڑا آدل کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی یہ ہے شیعوں کے لیے جواب سننے جی اب میرے غیر شیعہ بھائی سننے جی میں کچھ سوال پوچھوں گا آپ نے اس کا جواب بلند آوا سے دینا ہے اور میں گیرنٹی دے رہا ہوں کہ جواب دیتے ہوئے سواب ہوگا آپ کو مجھے یہ بتائیے ہندووں کا خالق کون ہے میں کہنے جواب دے گا سواب ہوگا کون ہے اے جنے جنے باقی چوپوں تو اڑھے گی کیا لے کہوں نہیں پھر سارے بولو ہندو کس نے بنائے سکھ کس نے بنائے عیسائی کس نے بنائے یہودی کس نے بنائے گورے کس نے بنائے سیاہ کالے کس نے بنائے سیاہ درہ کیا درہ تو بھی خوش ہو جو گئے ٹھیک ٹھیک تو یہ سارا کچھ اللہ نے بنایا اچھا اب مجھے یہ بتائیے شیعہ کس نبی کی امت ہیں مہربانی سنیں کس کی امت ہیں مہربانی ہنفی کس کی ہیں اہل حدیث کس کی ہیں چلا مقدم کہو تہتر کے تہتر فرکے امت کس کی ہیں ٹھیک ہو گیا تہو گی بات اب سنیں گے جواب کیا ہے ہونٹے آنک ہے جی تے داد منوچائی دیئے جی میں حق کے انہیں تو میں روز پھانا جی پھر اگر جنت اللہ دے ہندو کہے گا مجھے دے سکھ کہے گا مجھے دے یہودی کہے گا مجھے دے عیسائی کہے گا مجھے دے گورا کہے گا مجھے دے کالا کہے گا مجھے دے چونکہ ہم سب کا خالق تو ہے اگر جنت محمد دے شیعہ کہے گا مجھے دے سنی کہے گا مجھے دے اہل حدیث کہے گا مجھے دے بریلوی کہے گا مجھے دے ہنفی کہے گا مجھے دے جسری کہہ گا مجھے دے 73 کے 73 اور رسول کہتے ہیں کہ 72 جہنم میں جنت ایک کو دینی ہے اس لئے اللہ اور رسول نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جنت علی کے ہاتھ سے دلوائیں گے جہاں کافر تو دور کی بات منافق بھی بھٹکنے نہ پائے